السلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بیکری سٹائل ونیلا اور چوکلٹ فلیور بسکٹ کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں ہمیشہ کی طرح کچن میں موجود چند چیزیں سے اس بسکٹ کو ہم تیار کریں گے اور بہت مزدار یہ بسکٹ تیار ہوتے کم بجٹ اور کم خرچے میں یہ بسکٹ ہم تیار کریں گے اور بغیر کسی کوکی کٹر کے اس ڈیزائن کو ہم بنائیں گے تو چلے جی ٹائمز آئے کیے بغیر آج کی اس مزدار سی ریسپی کو ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بللاہر و احمان الرحیم یہ زبردست سے بسکٹ تیار کرنے کے لیے یہاں پر میں ایک انڈا لے رہی ہوں انڈے کو پہلے چیک کر لیجئے کہ خراب نہ ہو گرمیوں کا موسم چل رہا ہے گرمیوں میں اکثر جائنا انڈے خراب نکلاتے تو آپ لوگ پہلے کسی الگ برطن میں تھوڑ کے چیک کر لیجئے اس کے بعد یہاں پر میں چینی لے رہی ہوں پاوڈر شگر ہے اور اسی میں میں نے الائچی کو بھی پیس لیا تھا پانچ ٹیبل سپون اس میں یہ جائے گا اور اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ پہلے اس چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے ہم نے مکس کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھوڑا سا مکس کر کے پھر باقی چیزیں ڈال دیں گے اس میں یہاں پر میں اس میں پانچ سوری تین چمچ میں اس میں گھی ڈال رہی ہوں اگر ضرورت پڑ گئی تو ہم مزید گھی بھی اس میں ڈال دیں گے فیلحال ہم نے اس میں تین چمچ یہ ٹیبل جو سپون ہے نا یہ بھر کے ڈال ہے ٹھیک ہے اب ان چیزوں کو بھی ہم نے بہت اچھے طریقے سے نا مکس کر دینا ہے اگر آپ لوگوں کے پاس گھی نہیں ہے دیسی گھی تو یہاں پر آپ لوگ جنہ بٹر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو دونوں میں سے جو بھی آپ لوگوں کے لیے ہیزی ہو وہ آپ لوگ اس میں یوز کر سکتے ہیں اگر دیسی گھی پورا نہ ہو رہا ہو بجٹ میں نہ آ رہا ہو تو پھر جو بناسپتی اور دیسی گھی کو مکس کر کے بھی استعمال کر سکتے ٹھیک ہے یہ بھی ہم نے بہت اچھے طریقے سے مکس کر دینا ہے اس میں دو ڈرابز یہاں پر میں ونیلہ ایسنس ڈال رہی ہیں ہماری چیزیں مکس کرنے کے بعد یہاں پر میں آٹھا لے رہی ہوں گھر کا آٹھا ہے جس ہاٹھے سے ہم روٹیاں پکا رہے ہیں آدھا کپ میں نے وہ لے لیے آدھی کٹوری اور یہ میدہ لے رہی ہوں یعنی جتنا ہم نے آٹھا لینا ہے نا اتنا ہی ہم نے میدہ لینا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ آدھا چمچ بیکنگ پاوڈر ڈال رہی ہوں یعنی جو ٹی سپون ہوتا ہے نا وہ ہے آدھا ٹھیک ہے آپ لوگ اسے ناپ لیجیے بیکنگ پاوڈر ہے بیکنگ سوڈا یہ نہیں ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان سب چیزوں کو ہم نے پہلے بہت اچھے طریقے سے چان لینا ہے ساری چیزیں ڈالنے کے بعد اب ہم نے ان چیزوں کو مکس کر لینا ہے اور پاس میں نے گی رکا ہے اگر ضرورت پڑ گئی تو پھر مزید گی کا بھی ہم اس میں استعمال کریں گے تھوڑا سا یہ مکس ہو جائے پھر ہم ہاتھ کی مدد سے نا اس کو بہت اچھے طریقے سے جب وہ کر لیں گے مکس کر لیں گے تھوڑا سا چمچ سے کر لیتے ہیں بہت زیادہ گوندنا نہیں ہے نا ہی تو بسکیٹ نا ہلکے نہیں بنیں گے سوری امپر میں ایک چیز بتانا بھل گئی ایک چھوٹکی میں نے نا اس میں نمک بھی ڈال دیا تو آپ لوگ بھی ڈال دیجئے تو یہ دیکھیں اب ہم اس کو ہاتھ سے مکس کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی اس میں گینہ تھوڑا سا کمیں ایک چمچ میں مزید ڈال رہی ہیں یہ دیکھیں بھر کے ایک چمچ اور ڈال دی ہے پہلے تین چمچ ڈال لیتے اور ایک چمچ ابھی ڈال دیا تو کل ملا کے کوئی چار چمچ ہو گیا اب ہم نے بہت اچھے سے اس کو پہلے مکس کرنا ہے ضرورت پڑ گئی تو ایک دو چمچ بزید استعمال کر لیں گے تو شاید نہ ہی ضرورت پڑے برکہ ہم نے پانی یا دودھ کا استعمال نہیں کرنا اس ریسپی میں تو یہاں پر اس میں ٹوٹلی پانچ چمچ بھر بھر کے ہم نے گی کا استعمال کیا ہے تو یہ دیکھیں اسی طریقے سے ہم نے اس کے لیے آٹھا تیار کرنا ہے آٹھا بھی یہاں پہ تیار ہو چکا ہے ایک چھوٹا سا پیڑا لے لیجئے اس کو ایک دو دفعہ ہاتھوں میں اس طریقے سے آپ لوگوں نے دبا لینا ہے اور پھر آپ لوگوں نے اسے گل سا پیڑا بنا لینا ہے یہ دیکھیں سائیڈوں پہ نا کریکس نہیں ہونے چاہیے بلکل سموتھ اس طریقے سے آپ لوگوں کے بسکٹ تیار ہونے چاہیے تو آٹھا بمارہ تیار ہے یہ دیکھیں اسی طریقے سے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کے ہم نے دو ایسے کر دیں آٹھے کے تو اس طریقے سے ہم نے اس کے دو پیڑے کر لیں ایک ہم رکھ دیں گے سائیڈ پہ ایک ہم ہم یہ دہ رکھ لیں گے ٹھیک ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے کوکو پاوڈر اب میں اس میں یہ چوکلیٹ فلیور جو پاوڈر ہوتا ہے نا کوکو پاوڈر اس میں میں وہ ڈال رہی ہوں پہلے ہم نے ڈیٹ چمچ ڈال دیا دیکھ لیں گے اگر ضرورت پڑ گئی تو اور ڈال لیں گے گریسے سے کام چل گیا تو پھر اتنا ہی کافی ہے ٹھیک ہے اب ہم نے یہ اس میں مکس کرنا ہے پاوڈر ڈالنے سے یہ تھوڑا سا ڈرائی ڈرائی لگے گا آپ لوگوں کو تو کیا کرے کہ تھوڑا سا جو ہے نا ایک چمچ اس والے میں گی مزید ڈال دیجئے پہلے میں اس کو مکس کر رہی ہیں اگر مجھے لگا کہ ایک چمچ ڈالنا چاہیے تو پھر میں اور ڈال دوں گی تو ہم نے یہ جو کلر آپ لوگوں کی مرضی ہے اگر آپ لوگ چھاتے ہو کہ وہ زیادہ ڈارک جو چوکلیٹ کلر ہے وہ آ جائے تو پاوڈر زیادہ ڈالتے ہیں اگر آپ کو لائٹ رکھنا چاہتے ہو تو پھر تھوڑا سا کم ڈال دی ٹھیک ہے اور کچھ پاوڈر ہوتا ہے نا اس کا کلر بہت زیادہ ڈارک ہوتا ہے کچھ کا نا زرہ لائٹ ہوتا ہے تو وہ پھر دیکھ لیجئے منیج کر لیجئے کہ کتنا ڈالے گا پہلے تھوڑا سا ڈال دیجئے اگر لگے کہ نہیں یہ کلر نا لائٹ ہے زیادہ تو پھر تھوڑا سا اور ڈال دیں جیسے کہ یہ میرا جو کوکو پاوڈر ہے نا اس کا کلر لائٹ ہے تو میں بھی تھوڑا سا مزید ڈالوں گی یہ بھی دیکھیں یہ ہمارا چوکلیٹ فلیور تیار ہو گیا تو کٹ کو ڈیزائن دینے کے لیے سب سے پہلے ہم نے تین چھوٹے چھوٹے سے اس طریقے سے گول گول پیڑے کر دینے ہیں اس طرح چھوٹے چھوٹے تین اس کے کر دیں گے اور ایک ہی سائز کے ہو تو بہتر ہے یہ پہلے آپ لوگ پلیٹ میں کر کے رکھ لیجئے تو پھر جائے نا بہت آسانی سے بن جائیں گے میں بھی آپ لوگوں کو دو کر کے دکھاتی ہوں پھر یہ سارے تیار کر کے تو پھر میں بتاتی ہوں یہ دیکھیں تین ہم نے یہ کر دیئے اور تین ہم نے اس ہاٹے کے لینے اچھا شروع میں آپ لوگ تین تین کے بنا لیجئے بعد میں بڑا بھی سکتے جیسے چار یہ لے لیے چار وہ لے لیے مگر شروع میں تین تین کے کردے ذراب لوگوں کے لیے آسانی ہوگی ڈیزائن دینے میں ٹھیک ہے تو یہ بلکل چھوئے اسے بھی چھوٹے لے سکتے اگر موڈ ہو تو اسے بھی چھوٹے بنا سکتے تو یہ دیکھیں یہ میں نے تین ایک کے لے لیے تین میں نے دوسرے کے لے لیے اب ہم ڈیزائن اس کے کس طرح بنائیں گے دیکھتے جائیں یہ دیکھیں ایک ہم نے یہ رکھنے اور ایک ہم نے یہ چوکلیٹ فلیور رکھنے تو پھر ہم نے یہ چوکلیٹ فلیور رکھنے اور تو یہ جو بنیلا فلیور ہے یہ ہم نے دوبارہ سے رکھنے چھیک ہے اب ہم نے یہ دیکھیں یہ پھر میں نے چوکلیٹ رکھ دیا اور یہ دوبارہ سے میں نے یہ سمپل جو بنیلا فلیور ہے یہ رکھ دیا اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پر ہم نے نا ہلک ایسے اس کو آپس میں جوڑنا ہے زیادہ نہیں جوڑنا ہے بس ہلکا سا آپ لوگوں نے اس طریقے سے جوڑنا ہے پھر کیا کرنا ہے کہ تینوں انگلیوں میں اس کو اٹھا کے ہتیلی پر رکھ دینا ہے ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں کو مشکل لگے تو یہ بھی ڈیزائن رکھ سکتے یہ بھی پیارا لگتے پر یہ بھی مشکل نہیں ہے ایک دو دفعہ ٹرائی کریں گے تو یہ رام سے بن جائے گے پھر کیا کرنا ہے یہ جو ہاتھ کا درمیان والا عیسہ ہے اس کو اس کے اوپر ایسے رکھ کے سلو بالکل فلو زیادہ زور سے نہیں دبانے ٹھیک ہے تو اس کو ایسے ہم لوگوں نے گول گول پھرانے ایسے تو یہ دیکھیں جتنا پھرائیں گے یہ دیکھیں اب یہ تینوں لائنیں آپس میں مل گئی ہیں آگئی سمجھ کہ ایک اور بنا کے دکھاؤں سائٹ سے تھوڑا سا کریک پڑ گیا تھا تو اس کو میں نے صحیح کر دیا تو یہ دیکھیں ٹھیک ہے کتنا خوبصورت ڈیزائن بن گیا بغیر کسی کوکی کٹر کے کوئی مشکل نہیں ہے یقین جانے اتنا مزا آتا ہے نا جب ہم لوگ یہ ڈیزائننگ کرتے ہیں اب آپ لوگوں کو بہت مزا ہے گا شاید ابھی آپ لوگوں کو مشکل لگ رہا ہو لیکن یہ مشکل کوئی نہیں ہے بڑا مزا آتا ہے ایسے کرنے سے تو اس طریقے سے میں یہ سارے ریڈی کروں گے اس کو کسی پلیٹ میں نہیں رکھنا اس کو آپ لوگوں نے جس ٹری میں بنانا ہونا اس ہی میں بس رکھتے جائے ایسے ٹھیک ہے تو میں یہ سارے تیار کر کے تو پھر جو اینا ملتے ہیں دیکھیں ماشاء اللہ سے اتنا خوبصورت ڈیزائن بغیر کسی کوکی کٹر کے ہم نے تیار کر دیا ابھی آٹا بچہ بھی ہے کافی ایک ٹری مزید تیار ہو جائے گا تو اب چلتے ہیں چولے کی طرف یہاں پر میں نے دیچ کا لے لیا اس کو پانچ منٹ پہلے بہت اچھا طریقے سے گرم کر دیا درمیان میں میں نے اس طرح یہ سٹینڈ رکھا ہے اگر آپ لوگوں کے پاس ہے تو وہ رکھ لیجئے وہ نہیں ہے تو پھر کیا کر لے کہ کوئی بھی کٹوری ہو تو وہ رکھ لیجئے بہت احتیاط کے ساتھ یہ ٹری اس میں رکھ لیجئے کہ ہاتھ بلکل بھی نہیں جلنا چاہیے کیونکہ یہ بہت زیادہ گرم ہوتا ہے پتیلا تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ چولے کی آنچ جب آپ لوگ بسکٹ کی ٹری اس کے اندر رکھ لیتے ہیں دو منٹ کے لیے آپ لوگوں نے چولے کی آنچ فل رکھنی ہے اور اوپر ڈکنا ڈک دیجئے اس کے بعد آپ لوگوں نے بلکل چولے کی آنچ زیرو کر دینی ہے جہاں تک کم ہو سکتی ہے آپ لوگوں کے چولے کی آنچ اتنی کم کر دیجئے اور دس منٹ کے لیے ڈکنا ڈک دیں گے بلکل بھی دس منٹ آپ لوگوں نے ڈکنا نہیں اٹھانا دس منٹ کے بعد چیک کریں گے کہ بسکٹ ہمارے تیار ہوئے ہیں تو اب میں بھی ایسے ہی کروں گی کہ دو منٹ کے لیے چولا تیز کر دوں گے اور اوپر ڈکنا ڈک دوں گے اس کے بعد بلکل زیرو کر دوں گی تو کل میں لاکہ ہم نے دس منٹ اس کو چولے پر رکھنا ہے یہاں پر دس منٹ پورے ہو گے اور ایک دفعہ میں ڈکنا سائٹ پر کر کے چیک کرنے لگی ہو تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے خوبصورت اور کتنے زبردست ہمارے یہ بسکٹ تیار ہو رہے ہیں بلکل کئی سے بھی یہ نہیں لگ رہے کہ یہ گھر میں تیار کر بلکل بیکری کی طرح یہ لگ رہے جیسے بیکری میں تیار ہوتے ہیں بسکٹ بلکل اسی طرح یہ لگ رہے تو آپ لوگ پلیز ویڈیو فلوچ کیا کریں انشاءاللہ میرے بین بھائیو کی بھی ریسپی بلکل اتنی ہی زبردست تیار ہوا کرے گی اتنے زیادہ ہمارے تیار ہوگے ایک ٹری یہ ابھی کافی آٹا بچا بھی ایک ٹری سے زیادہ مزید اور تیار ہوں گے ابھی میں نے اس کو ٹھوٹپک لگا کے چیک کی ابھی تھوڑے سے یہ کچھے ہیں پانچ منٹ کے لیے میں مزید اسی طرح لوگ فلم بے پکاؤں گی تو ملتے ہیں اب پانچ منٹ کے بعد ہاں پر پچیس منٹ میں نے پکا لی ہے بسکٹ ہمارے بلکل تیار ہیں چیک کرنے کے لیے آپ لوگ جانا اس کو ٹھوٹپک لگا کے چیک کر سکتے ہیں کہ یہ تیار ہو چکے ہیں یا نہیں اور نیچے سے اسی طریقے سے آپ لوگوں نے سائیڈ بھی اٹھا کے دیکھ لینا یہ دیکھیں میرے بسکٹ بلکل بھی جلے نہیں ہے کیونکہ میں نے اس کو سلو آنچ پہ پکایا ہے آپ لوگوں نے بھی بلکل سلو آنچ پہ پکانا ہے وہ نہیں ہونے چاہیے چولے کی آنچ تیز نہیں ہونی چاہیے نہیں تو کیا ہوگا کہ یہ نہ نیچے سے جل جائیں گے اب پانچ منٹ کے لیے اسی ٹرے میں ہم چھوڑ دیں گے چولا ہم بند کر دیں گے معمولی سا ہلکا پلکل جو کسر اگر یہ بھی گیا ہو تو وہ بھی پورا ہو جائے گا اور تب تک یہ تھنڈے بھی ہو جائیں گے تو پھر میں اپنے وین بھائیوں کو تھوڑ کے بھی چیک کروانگی ٹوٹیلی کتنے پچیس منٹ میں نے پکایا ہے میرے اور آپ کی ٹائمنگ میں تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے کیونکہ چولے کی آنچ پہ ہوتی ہے کوئی چولا بہت زیادہ کم کر کے بھی اس کی آنچ تھوڑی سی زیادہ تیز ہوتی ہے تو اسی لئے آپ لوگ جانا دس منٹ کے بعد ایک دفعہ لازمیں اس کی سائٹ الٹا کے آپ لوگوں نے چیک کرنا ہے فرس کریں اگر اوپر سے آپ لوگوں کو لگے کہ آپ لوگوں کے بسکٹ کچھے ہیں اور نیچے سے جل رہے ہیں تو پھر کیا کریں کہ چولے کی آنچ بند کر دیں اور اوپر ڈک نہ ڈک دیجئے جو اوپر تھوڑا سا کسر رہ جاتے ہیں وہ اسی طریقے سے اس کے اپنی گرمائش اور ہیٹ سے یہ تیار ہو جائیں گے اور بعد میں اگر آپ کو لگے نیچے زیادہ جل گے تو چاکو کی مدد سے نیچے والا ایریا تھوڑا سا ریموف کر دیں تو اب یہ میں باہر نکالتی ہوں تو یہ جب تھنڈے ہو جائیں گے تو میں اپنے بھائیوں کو تھوڑ کے بھی چیک کرواتی ہوں تھنڈے ہونے میں کچھ ٹائم لگ جائے گا دس پندرہ منٹ لگ جائیں گے اور پانچے منٹ اس کے پکنے کامل مزید ٹری کے اندر بھی چلے گا کیونکہ یہ بہت زیادہ گرم ہوتے تو اب ملتے ہیں دس پندرہ منٹ کے بعد دیکھئے ماشاءاللہ سے ہمارے زبردست سے بسکٹ تیار ہو چکے ہیں یہ تھنڈے ہو گئے اور کم بجٹ میں ہم نے اس بسکٹ کو تیار کیا بغیر کسی کوکی کٹر کے اور بہت مزیدار یہ لگتے ہیں یہ چوکلیٹ اور ونیلا فلیور جو مکس بسکٹ ہوتے ہیں آپ لوگ بھی لازمی ٹرائی کیجئے بہت ہی آسان سی اور سستی ریسپی ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ ریسپی بھی ہمیشہ کی طرح پسند آئے گی کوئی بسکٹ کئی سے جلا نہیں ہے تو آپ لوگ بس چھوٹے چھوٹے ٹپس کا خیارکہ کریں انشاءاللہ آپ لوگوں کی ریسپی بھی فرس ٹائم ہی اتنی اچھے طریقے سے تیار ہوگی تو یہ دیکھیں ایک میں بھی آپ لوگوں کو توڑ کے بھی چیک کرواتی آگے تو یہ دار یہ یہ تو پہ کسی کے گھر جب مہمان بن کے جانا ہو تو باہر کے مہنگے بسکٹ سے امیٹھا یہ سویٹ لینے کی کیا ضرورت ہے جب گھر میں یہ سب کچھ اتنے ہیں آرام سے تیار ہو سکتا ہے تو یہ دیکھیں یہ دوسرے ٹرے میں بھی میں نے بنایا یہ تو وہ بھی بالکل تیار ہو چکے ہیں ایک میں توڑ کے چیک کرواتی ہوں اور بین بھائیوں سے یہاں پر ایک چھوٹی سی ریکیسٹ ہے گزارش ہے کہ ریسپی ٹرائی کرنے کے بعد بین کو کومنٹس میں لازمی بتائیے گا کہ آپ لوگوں کی یہ ریسپی کس طرح تیار ہوئی تھی تو بس پھر میں اسی پر یہ آج کی ویڈیو ختم کر رہی ہیں اگر میرے بین بھائیوں کو میرے یہ ریسپی پسند آئیے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اب سب کے سپورٹ کا بہت بہت شکریہ ریسپی ٹرائی کرنے کے بعد بھی اگر آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ ایشو پیش آئے تو آپ لوگ کومنٹس میں پوچھیں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو سوالوں کے جوابات پہلے بھی دیتی تھی اور اب بھی دوں گی تو پھر میں بتا بھی دوں گی کہ یعنی آپ لوگوں نے کوئی سی گڑھ بڑھ کی ہے جو آپ لوگوں کے بسکٹ خراب ہو چکے تو ایک ابھی میں آپ لوگوں کو توڑ کے بھی چیک کروا دیتی ہوں یہ دیکھیں کتنے زبردست ہیں تو یہ میں ایک توڑ کے چیک کروانے لگی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں کتنے نرم سوفٹ ہیں بالکل موں میں جاتے یہ گھول جاتے ہیں یہ کلوز چیک کیجئے یہ دیکھیں اتنے سوفٹ تو اوکے جی اللہ حافظ